شیخ زہد ائرپورٹ رحیمی آرخان کی سیکیورٹی پر سوالیا نشان نامعلوم چور رنوے کی حفاظتی جوانیاں کاٹ کر ٹرانس فارمر چورا لے گئے سیکیورٹی حکام خوابے خرگوش کے مزے لوتے رہے کچھ عرصہ قبل بھی ایک ٹرانس فارمر چوری ہو گیا تھا گیس کی قیمتوں میں اگزافی کا معاملہ نون پروٹیکٹڈ سارپین کے لیے شکنچہ تیار کم از کم بل ایک ہسار پانسو اکتالیس روپے مکرر گیس کی قیمت میٹر رینٹ اور پیکس چارجز شامل پروٹیکٹڈ سارپین کے لیے کم سے کم چھہسو پینٹالیس زیادہ سے زیادہ تیرہ سو پچھتر روپے قیمت مکرر ایک ماہ میں بھی زیادہ گیس استعمال کرنے پر نون پروٹیکٹڈ ٹیریپ لاغو ہوگا سوئگرس نایاب الپجی مہنگی منافع خور مافیا نے متبادل ایندھن لکڑی کی قیمت میں بھی اضافہ کر دیا ایک ہفتے میں فیمن لکڑی کی قیمت میں تین سو روپے اضافہ ڈیڑھ ہزار روپے من تک جا پہنچے میاں والی میں علودگی کا باعث بننے والے بیس بھٹا خرش بند کرائیتی گئے اسی بھٹو کے انسپیکشن گیارہ کے خلاف مکندمان درش دس لاکھ روپے شرمانہ آئے سریاں کڑا کر کر جلانے پر بھی پابند ہی آئے قومی ائرلائن کا فیول بہران تا حال برقرار ملتان سے بیرون ملک جانے اور آنے والی دو پروازے منسوخ جدہ جانے والے مسافر خوار ہو گئے پیا یا انتظامیہ لاکھ روپے کا ٹکٹ لینے والوں کو سہولیات پراہم کرنے میں ناکام نیونسپل کورپریشن مزفرگر شہر میں سفرج کے مسائل حل کرنے میں ناکام چیف سینیٹری انسپیکٹر تبدیل کرنے کے باوجود کارکردگی بہتر نہ ہو سکی حیات نگر سمیت مختلف علاقوں میں گندہ پانی گلیوں اور سڑکوں پر سوما گلی کا پرابلم یہ ہے کہ مین روڈ کے اوپر سے جو مین ہول پڑا ہے وہاں سے پانی بند ہو جاتا ہے ہماری انتظامیہ سے یہ درخواستہ مہربانی کریں مین روڈ کے اوپر جو سیورت جا رہی ہے اس کو وہاں سے کھولیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو بھکر کا منڈی ٹاؤن کسی اجار بیابان کا منصر پیش کرنے لگا جھولے ٹوٹ گئے جنگلے اور لائرس چورالی گئیں گھاس کی جگہ کہیں دھول اڑاتا میدان تو کہیں جھاریوں کی بھنمار میاں چنوں میں بجلی کی لٹکتی تارے مات کے پھندوں میں تبدیل تاروں کے جال اہلے محلہ کے سرو پر مات مندلانے لگی بارہ درخواستوں پر محکمہ خاموش تاماشائی وابڈہ حکام اس لاحے احوال کے لیے بڑے سانیہ کے منتظر ملدان کی کپڑا مارکیٹوں کی رونک مہنگائی کھا گئی جہاں تل دھڑنے کو جگہ نہ ملتی تھی ان مارکیٹس میں اکہ دکھا گاہک ہی نظر آتا ہے تاجر کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا گزارہ گزارہ ہی مشکل ہو گیا ہے پیٹ بھرے یا تن بھاپے مارکیٹ کی کیا پوزیشنیں سناٹے ہیں بجلی بل سوئی گیس کا بل اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے عوام اپنے گھر کے خرچے ہی نہیں چلا پا رہے ہیں اب بجلی اور گیس بڑھنے کے وجہ سے ہماری پروڈکٹس اتنی مہنگی ملوں سے ہمیں آ رہی ہے گاہک میں قوت خرید ختم ہو چکی ہے ان دنوں میں اس مارکیٹ میں یہ آج سے دو تین سال پہلے چلے جائیں اتنا کام تھا کہ کھانا کھانا مشکل ہو جاتا تھا ابھی آپ کے سامنے آپ دیکھ لیں ملتان میں مہنگائی مابچہ کی کمر توڑنے کا فیصلہ من مانی قیمت وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف جرمانوں کی بجائے ان کو گرفتار کرنے کی ہدایت کمیشنر آمر خٹکی زیر صدارت اجلاس پرائس کنٹرول ٹیموں کو ہر صورت فیلڈ میں نکلنے کا حق سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کسٹمز انٹیلیجنس ڈیپارٹمنٹ مسلسل متحرک ایک ماہ میں چیانوے کروڑ روپے سے زائد مالیت کا سمگل شدہ سامان برامت کیا گیا غیر ملکی گاڑیاں سگریٹ احرانی مسنوات اور دیگر اشیا شام عام انتخابات میں پہلی بار نیجی سکولوں کے اسادزہ کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی جنوبی پنجاب بھر میں پرائیویٹ سکول ٹیچرز کا ڈیٹا اکٹھا کیا جانے لگا پولنگ ڈے پر خدمات حاصل کی جائیں گی الیکشن کے بعد سب جماعتوں کو معاشری بحالی کے ایجنڈے پر اکٹھا ہونا سواہیے استقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جانگیر ترین کے اس شریف میں پریس کانفرنس یہ بھی کہا سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ الیکشن کے قریب دیکھیں گے پارٹی صدر علیم خان بولے معاشری پولیسی لانگ ٹرم اور سیاست سے بالتر ہونی چاہیے پریس کانفرنس میں سابق ایم پی اے مخدوم افتخار گلانی کا آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان آئی پی پی قائدین جہنگیر ترین اور علیم خان کا تلمبہ میں مولانا تارک جمیل سے اظہار تازیت اور پاتخانی لودرہ کا بھی دورہ کیا نظیر بلوچ رزا شاہ گلانی ملک شاہ نواز سمید اگر پارٹی رہنماؤں سے ملاقات عام انتخابات کے لیے بھرپور تیاری کی ہدا ہے انتخابی گہمہ گہمی شروع امید باروں اور ووٹرز کے درمیان پھر سے قربت شروع پی پی دو سو پندرہ سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں رزوان ہانس کے ڈیرے پر کارکنوں کا رش ہلکے سے پارٹی کی کامیابی کے لیے صلاح مشورہ شروع کر دیا انصاف لورز فورم ملتان کی نائب صدر سارا علی کہتی ہیں ان کی جماعت عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی جلد الیکشن کمپین شروع کر دی جائے گی شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنائے گی دیسٹرک انگسیشن جج بہاولپور اکرم خان پتافی اور سینئر سیول جج انیس احمد کا احمد پر شرکیہ بار کا دورہ وقلہ سے خطاب انصاف تک عوام کی رسائی بہتر بنانے میں بار کے کردار پر روشنی ڈالی جوڈیشل کامپلیکس کا منصوبہ جلد مکمل ہونے کی نویت بھی سنائی دیویڈی کمیشنر ڈیراغازی خان مہر شاہد زمان لگ کا تونسا ہسپتال کا دورہ نئے بلوک کو جلد فنکشنل بنانے کی ہدایت لیبوٹری کی صورتحال پر برہمی کا اظہار کہتے ہیں پرچی سے علاج تر پورا پروسس کمپیوٹرائز کیا جائے تو انسا بلوچستان روڈ پر تعمیر و مرمت کا بھی جائزہ لیا حکومت پنجاب کے پروگرام اب گاؤں شمکیں گے کے تحت میوسپل انتظامیہ کوٹ چھوٹا متحرک جویناک والونی میں گندے نالے کی سپائے سبرش کا درینہ مسئلہ حل کر دیا کیا پنجاب اور سنکھے کسانوں کی رحمیار خان میں بیتھر گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے امدادی قیمت پانچ ہزار روپے مقرر کرنے کا مطالبہ گننے کی فیمن قیمت سنکھے پنجاب میں بھی سوار چار سو روپے کرنے کی تجویز کسان راہنمات زاہد حسین گھڑی محمد یاسین اور سید محمود بخاری کہتے ہیں حکومت کسانوں کی مشاورت سے نئی ذری پالیسی تشکیل دے میٹرک اور انٹر کے امتحانات میں گریڈنگ فارمولا تیش چالس پیسز سے کم نمبر لینے والے کا گریڈ زیرو ہوگا پہلے مرحلے میں نیا طریقہ اکار نوی اور جسپنگ کے امتحانات میں نافذ کیا جائے گا سکول ایجوکیشن دپارٹمنٹ پینشن کیسز آن لائن کرنے میں ناکام سال میں صرف پانچ ازلا میں آن لائن پینشن کیسز جمع کروانے کی سہولت کی فرہم کی جا سکی ملتان سمیت باقی ازلا کے لاکھوں ارساد سا فائلوں کے پلندے بنانے پر مجھ گئی نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس دے کائنکا طلبہ اور طالبات نے رنگا رنگ سٹالز سجال لیے تیس سے زائد پروڈ کی نمائش جدیر ٹیکنالوجی اپنانا وقت کا تقاض رحمی خان چمبر آف کامیس کے زیرے احتمام ایک روزہ آئی ٹی میلا سوف فیر ہاؤسز آئی ٹی کمپنیز کے زیرے احتمام پچاس زائد سٹالز لگائے انفرمیشن ماہرین نے نوجوانوں کو خصوصی لیکچن دیئے آج رحیم یار ارخہ میں پہلا آئی ٹی کمپنی اور رحیم یار چیمبر کے اشتراک سے ساؤت پنجاب آئی ٹی ایکس پو جاری ہے جس میں آج بڑی کسیر تداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے اور اس دستق دیتے ہی کشن گارڈننگ کا وقت آگیا گاجر مولی میتھی شلجم پالک کی گھروں میں کارز کی تیاری زرائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشن گارڈنگ سے شہری سبزیوں کا خرچہ کم کر سکتے ہیں